بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل رازی فیشن کلیکشن فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شمیز والا جو سوٹ ہوتا ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا طریقہ بتاؤں گا بہت سی حواتین ہوتی ہیں جن کو شمیز والا سوٹ سٹیچنگ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ باہر سوٹ دیتی ہیں اور باہر سے کسی سے سلواتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سلائی کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا تو یقین جانے بہت آسان ہے بس آپ نے ویڈیو کی کسی بھی پوائنٹ کو بینہ سکپ یہ دیکھنا ہے تو اگر ویڈیو کی کسی بھی پوائنٹ کو یہ آپ کو سمجھنا ہی آتی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو چلائیں بینہ ٹائم زائے کیا شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ میں نے شمیز کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ بالکل سیم اسی طرح جیسے آپ اپنے سوٹ کی کٹنگ کرتے ہیں بس لیندھ آپ نے دو یا تین انچ کم رکھنی ہے اس شمیز کے ساتھ جو کمیز ہے اس کی لیندھ انتالیس انچ ہے تو اس کا ہم نے دو انچ کم سنتیس انچ پر نشان لگا کر کٹنگ کیا ہوا ہے فرینڈ بس آپ نے اتنے ہی کرنے بالکل جیسے آپ اپنا سمپل سوٹ کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح شمیز کی پہلے کٹنگ کرنی ہے آپ نے پھر شمیز کی جو لیندھ ہے وہ صرف دو انچ کم رکھنی ہے آپ فرینڈز اس کے بعد ہم کمیز کے جو پلے ہیں ان کو اوپر نیچے برابر کر کے بچھائیں گے تو یہ ہم نے دونوں پلے بچھا لی ہیں یہ سامنے والا اوپر والا اور بیک نیچے والا ہے تو اب اس کے بعد ہم اس کی لیندھ دیکھیں گے تو یہاں بارڈر سے ہم انچی ٹیپ کو رکھیں گے اور انتالیس سے ہم نے سلائی کا مارڈن چھوڑ کر ساڑھے انتالیس انچ پر نشان لگانا ہے تو فرینڈز یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے اب اس کے برابر کر کے ہم اس شمیز کے دونوں پلوں کے اس کے اوپر برابر کر کے بچھا لیں گے تو یہ ہم نے بچھا لیے اب اس کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر اس کی لیندھ دیکھیں گے تو یہ دیکھ لیں یہ فکس انتالیس انچ پر تیار آ رہا ہے تو اب ہم اس شمیز کے برابر کر کے نیچے دونوں پلوں کی کٹنگ کر لیں گے فرینڈز میں ڈریس کی کٹنگ اور سٹچی کی ناتنے ڈیزنوں پر ویڈیو بناتا رہتے ہیں تو اگر آپ میری ایسی اور آنے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گنٹی کے بٹن کو دبانا نہ پھولیں جیسے میری آئی ویڈیو آپ تک پوائنٹ دی رہے تو فرینڈز یہ ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب اس کے بعد یہاں پر کٹ لگائیں گے جہاں ہمیں سٹچنگ کے ٹائم تھوڑا آسانی ہوگی اس کو آپس میں کٹ کو ملا کر سٹچنگ کریں گے اب فرینڈز اس کے بعد ہم آگے والا جو پلہ ہے اس کو آگے والی جو شمیز ہے یہ ہم نے تھوڑا اندر سے کٹنگ کی ہوئے اس کے برابر کر کے کٹنگ کریں گے فرینڈز یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا اب اس کے بعد ہم اس کے بازو کی کٹنگ کریں گے یہ اس کے بازو ہیں اب ہم سب سے پہلے اس کی لیندھ کا حساب لگا کر نشان لگائیں گے ان کے بھی آدھائیں سلائی کا مارجن رکھ کر ہم نے تھوڑا آدھائیں زیادہ پر نشان لگایا ہے اب بازو کے تھوڑا اوپر کے بھی طرف ہم کپڑے کو رکھ کر کٹنگ کریں گے یہ جو بازو کے اوپر ہم نے پیس رکھا ہوا ہے اس کی لیندھ آٹھ ہیں ان تک ہونی چاہیے یہ زیادہ تر آٹھ نو یا سات اس طرح ہی ہوتی ہے تو فرینڈز یہ ہمارا کٹنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا اب اس کے بعد ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو فرینڈز یہ ہمارے پاس بازو اور بیک دامن اور فرانٹ دامن ہے آپ فرینڈز اس کے بعد ہم اس کی جو شمیز ہے اس کے جو دامن والی سائٹ ہے آگے سے اس کو ہم فال کر کے سٹیچنگ کریں گے تو فرینڈز اب اس کے بعد ہم اس کو جو ہمارا کمیز کا کپڑا ہے اس کے ساتھ اٹاچ کریں گے اور اس کی یہ جو ہے یہ سیدھی سائٹ ہے اور جو دوسری سائٹ ہے وہ الٹی سائٹ ہے تو الٹی سائٹ کی طرف ہم نیچے کی طرف بچھائیں گے اور اوپر الٹی سائٹ کے اوپر ہی ہم شمیز کے کپڑے کو رکھیں گے اور جو ہم نے کٹنگ کے ٹائم کٹ لگائے ہیں ان کو آپ آپس میں ملائیں گے اور سٹیچنگ کریں گے موسیقی فرینڈز جو دوسری طرف بھی کٹ آ رہا ہے یہ بھی بلکل برابر ہونا چاہیے تو فرینڈز ہم نے آگے والا جو پلہ ہے اس کے ساتھ شمیز کو اٹاچ کر لیا ہے اب بیک کو بھی بلکل اسی طرح اٹاچ کرنا ہے جس طرح میں نے فرانڈ کو اٹاچ کیا ہے تو اب اس کے بعد ہم اس کے بازیوں کی سٹیچنگ کریں گے تو اب اس کے بازیہ جو اس کا اسطر کا کپڑا ہے اس کو بھی اسی طرح پہلے اس کی آگے سے ہم فالڈنگ کر کے سٹیچنگ کریں گے اب اس کے بعد اس کو بھی بازیوں کے ساتھ اٹاچ کر لیں گے تو فرینڈز ہم نے ایک بازیوں کے ساتھ اس کپڑے کو اٹاچ کر لیا ہے اسی طرح آپ نے دوسرے بازیوں کو بھی اٹاچ کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے بیک دامن کو بھی اٹاچ کرنا ہے جس طرح میں نے فرانڈ کو اٹاچ کیا ہے تو دوستو اتنا صحیح کام تھا بلکل آسان ہے باقی اس کی جو بھی سٹیچنگ ہے وہ بلکل عام سوٹ کی طرح ہے جیسے آپ سیمپل سوٹ کی سٹیچنگ کرتے ہیں جیسے آپ سٹیچنگ کرتے ہیں موسیقی